زہِ عزت و عطاہِ محمد کے ہے عرشِ عقل زیرِ پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرش ان کا فلق فرش ان کا مقام عرش ان کا فلق فرش ان کا اور ملک خاتمان سرائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں صلی اللہ علیہ وسلم پائے جبرین سرکار سے کیا کیا حلقہ پائے جبرین سرکار سے کیا کیا حلقہ حسروِ خیلِ ملک خادمِ سلطانِ عرب ملک خاتمان سرائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد برائے جنابِ اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمین نزع جاری ہو میری زباب پر یہ کیا بات کرتے ہیں مرض Baba یہ کہو نا مرتبہ اللہ اللہ یہ کیا بات ہے آپ نے مرتبہ محمد محمد اول کو سننے کے حضور کا ذکر اول تو یہ ہے اور اعلیٰ حضرت دیں ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے نا تو حضور کے دامن کو تھام کے کرنا بھئے میں کہوں اللہ کس کو یاد کرنا ہے کہو نا میں کہوں اے محمد کے خدا کس کو یاد کیا بھئے میں کہوں اے اللہ آپ کے کس کو یاد کیا اے اللہ اے محمد کے اللہ یاد کس کو کیا اللہ کو کیا لیکن یاد کرنے کا طریقہ لگا ایک بغیرہ دامن تھام کر ایک تھامن تھام کر حال عادت کہتے ہیں کہ دمِ نز آنچاری کو میری صفاہ پر محمد محمد خدا آئے محمد آئے محمد رحم فرما دے ہم پر تاجب کی بات کیا کائنات برائی ہم بھی حضور کے لیے جو کچھ ہے حضور کے لیے جب سب کچھ ہے ہی محبوب کے لیے تو اللہ اس محبوب کی خاطر ہم پر رحم فرمائے تو اس میں تاجب کی بات کیا ہے جی تاجب کی بات کیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے امتیوں کو جہنم سے نکال ڈالیں گے سب کو نکال کے بارہ آ جائیں گے تو پھر داروگائے جہنم مالک علیہ السلام یہ کہیں گے اے محمد آپ نے اپنی امت پر رب کا غزب نام کو نہ چھوڑا اب کوئی حضور کا امت ہی جہنم میں نہیں پھر سب جنت ہی نہیں آجب کیا آگر رحم فرمائے ہوئے پر خدا محمد برائے محمد صلی اللہ اصاں اے کلی اجدہہہ اے غزب تھا برانس میں آکھے موجود ہے نا بڑا مشہور وہ اجدہہہ بن گیا اصاں جو ہے وہ زمین پر رکھا تو وہ اصاں اجدہہہ بن گیا اور فیرون اور اس کے جو جادوگر بلائے تھے اس نے انہوں نے نظر بندی کی اور لاتھیوں اور رسیوں کو نظر بندی کر کے ایسے کر دیا کہ وہ ساپ نظران لگے جادو نہیں نظر بندی تھی وہ بنے نہیں تھے نظر بندی کی تھی انہوں نے تو پھر کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اصاں زمین پر رکھتے ہیں نا اصاں جو ہے وہ اجدہہ بن جاتا بہت بڑا اور ایک ہی سانس نے وہ سارے سپڑوں کو اجدہہ بن نگل لیتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جادو دیکھ کر نکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے اور سارا یہ معاملہ دیکھ کر جادو کے لئے سجدے میں گی جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم موسیٰ اور حارم کے رفعہ ایمان لائے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جادو اوروں کو ایمان ملا کیسا ہے وجہ کیا تھی عدد بھی کیسا ایسے ہی موسیٰ موسیٰ پہلے آپ مکتے ہیں ہم کریں میدان سجا ہوا ہے مقابلے کے لئے آئے تھا اللہ کے مقابلے کے پھر انہوں کا نمہ خراب ہو گیا تھا اللہ کے نبی کے مقابلے میں آگیا تھا اور جادو کو بلالی آتا ہے بڑے بڑے آئے تھے اپنے بکتے بڑے بڑے بس ان کے موں سے نکل گئے اے موسیٰ پہلے آپ یا ہم پہلے آپ میدان میں آئیں گے یا ہم پہلے آپ ماملہ کریں گے یا ہم کریں گے اللہ کو بات پسند آگئے کہ میں نبی کا عدب کر گئے میرے نبی کا عدب کر گئے وہ کر بھی گئے میرے دشمن کے سامنے اب تم جہنم علیہ عدب دیکھو عدب کیا دلاتا ایمان اس عدب کی وجہ سے انہیں ایمان نصیب ہوگی عدب ایمان دیتا ہے بے عدلی ایمان سلب کر دیتا ہے شیطان کو کیا ہوا دیکھو کیا شیطان نے اللہ کو مانے سے انکار دیا کہ شیطان مشرق ہے کوئی ثابت کرے نہیں ہے نا اللہ کو مانتا ہے اللہ کی نہیں مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے اللہ کی نہیں مانتا برحال آدم ایسلام کی گستاخی اور ایک گستاخی دنسل آدم ایسلام کی نہیں تھی وہ نور محمدی کی دیتا ہے وہ پیشانی آدم نے نور محمدی جلوہ کر دا برحال عدب ایمان دیتا ہے اللہ کا ہمیں باد بکھی وہ بید بھی اسے بچائے ہوگی تو شیطان رہا تھا وہ اصا والا ایمان کہتے ہیں کہ اصا اے کلی اجدہائے غزب تھا اور گیروں کا سہارا اصا اے مقوت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں میری شفاق میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے جنہیں گناہوں نے ہلاک کارا رہا گیروں کا سہارا حساس مقومت صلی اللہ علیہ وسلم اب وہی مقام آگیا مقام محمود مقام محمود بھی ہے یہ اور حضور لوائے حمد کی تلے آہ ہم آجمہ ہوں گے انشاءاللہ اور جب حضور اللہ کی حمد کریں گے تو حضور جو حمد کریں گے ایسی کریں گے جو کسی نے کی نہ کر سکے نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے امام آشق ہے نا آل عادت تو آشق ہے نا وہ کہتے ہیں جب حضور حمد کر رہے ہوں تو ہم کیا کر رہے ہیں وہاں حضور حمد کر رہے ہیں ایسی حمد ایسی حمد جو کبھی سنی نہیں جب حضور حمد کر رہے ہوں تو ہم لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زوا حضور اللہ کی ہم کر رہے ہیں ہم حضور کی سنا پڑھنے ہوں حضور اللہ کی ہم بیان کریں گے سجدے میں جائیں گے جب تک اللہ چاہے گا سجدے میں رہیں گے پھر حکم گائے محمد سر اٹھائی سوال کیجئے پورا ہوگا شفاعت کیجئے قبول سوال کیجئے پورا شفاعت کیجئے قبول اجابت مانی قبول ایک اور روایت میں آقا فرماتے ہیں اس شیئر کو سمجھ لیے میں آسان نہیں ملے گی انشاءاللہ روایت سمی آقا فرماتے ہیں شفاعت کو میری دلہن بنا جائے گا سمجھاؤ شفاعت حضور کی دلہن شفاعت حضور کی اور حضور کی دلہن مومنوں کی ماں شفاعت مومنوں ماں ہوئی نا اور ماں کے بھی جائے گی بچہ جنبے بچہ کے بھی جلے شفاعت ہمار ایمان حجت الاسلام شہزاد اعلیٰ عادت عادت حامد بڑے شہزاد اعلیٰ عادت کہتے ہیں کہ گناہگاروں کا روز محشر شفیق خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنے گی دولہ نبی علیہ السلام ہوگا حضور کو شفاعت عطا کی جائے گی اذن دیا جائے گا شفاعت تین طرح سے ایک شفاعت بال اجازت اذن کم کم ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے شفاعت بالمحبت حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب اب شفاعت بالمحبت کیجئے شفاعت بالوجاہت آپ درگاہیں خدا میں وجی اب شفاعت بالوجاہت کیجئے میرے آقا شفاعت فرمائیں گے قبولیت اجابت دلہن شفاعت سبس مجھے گئے اجابت نے جھک کر گلے سے لگا بڑھی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ سبس مجھے گئے اجابت محمد بڑھو سبس مجھے گئے اجابت ناز سبس مجھے گئے جب دلہن بڑھو سبس مجھے گئے دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشق ہو تو ایسا عقیدہ ہو تو ایسا محبت ہو تو ایسی یقین ہو تو ایسا امام کہتے ہیں رضا ان سے آپ وجد کرتے ہیں تلوار کی دھار سے زیادہ چہنم کے اوپر پل امام کہتے ہیں رضا پل سے آپ بچتے کرتے ہیں کیوں کیوں کہ ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسیقی